نمسکار دوستو ہندی نیوز ایفیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو ایک بہتی بری نیوز آ رہی ہے ایک سمگلنگ سے ریلیٹڈ جو بھارت کے اندر سے ہوئی ہے دراصل دوستو نیوز یہ ہے کہ بھارت کے جو سم کارڈ ہوتے ہیں اس کی سمگلنگ کری آ رہی ہے اور اس کو سمگل کر کے ویتنام بھیجا جا رہا ہے آئیے سمجھنے کہ پوری نیوز ہے کیا اس کو بستار ضرمت ہے دراصل دوستو بھارت میں اترپیدیش راج کے ایک سہر ہے آگرہ آگرہ سے کچھ سم کو ایکٹیویٹ کر کے اس کو ویتنام کے لیے سمگلنگ کری آ رہی ہے اور اس کی سمگلنگ کروا کون رہا ہے ایک بنانس ایک کمپنی ہے یہ کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتی ہے اس کو بھارت میں بین بھی کیا جا چکا ہے کمپنی یہ کمپنی ویتنام میں رہ کر کے بھارت سے ایکٹیویٹڈ سم مانگواتی ہے اور اس کو جو سم مانگواری اس کو جو بھیج رہے ہیں بھارت کے یوہ لڑکے ہیں چار لڑکے ہیں ان کی جو عمر ہے یہ بیس ورس سے لے کر کے تیس ورس کے بیچ میں ہے اس میں چار لوگوں کے نام ہے ایک کا نام ہے مکل ایک کا نام ہے انیل کمار ایک کا ہے کنیہ اور ایک اور ہے جو اس کا نام ہے ہی منت اور ان جو سیموں کو مانگواتے تھے ویتنام کی کمپنی یہ اس کے گیمنگ کمپنیوں کو یہ بیچا جاتا تھا اور اس سے سوشل میڈیا کے فروڈ کرے جاتے تھے اس سے بھارت کو نقصان ہو رہا تھا اب یہ سمجھتے ہیں یہ ایکچول میں پکڑا کیسے گیا اور اس کو یہ اسمگل کرتے کیسے تھے اس کی پوری کرونالوجی کو سمجھتے ہیں دراصل اس کو پکڑا گیا ہے دلی ائر بورڈ میں جو فیڈیکس ایک کمپنی ہے جو فورین میں اپنی سرویسز دیتی کوریئر پہنچاتی ہے اس کمپنی کے ایک پیکٹ میں سم بھرکھے ہوئے تھے اس پیکٹ میں قریب سات سو سم بھرکھے ہوئے تھے ان سموں کو ایک کاربن پیپر میں لپیٹ کر کے ایک ڈائری کے اندر رکھا گیا تھا اور اس کو بھیجا جا رہا تھا تو یہ جو فیڈیکس کمپنی ہے انہوں نے دلی ائر بورڈ پر پولیس کو بتایا کہ سر ایسی ایسی بات ہے ایک ہمیں پیکیج ملا ہوا ہے جس میں سم رکھے ہوئے ہیں جو سم نہیں بتایا گیا ہے لیکن وہ ہے سم تو دلی پولیس نے پھر اس کو پیکٹ کو کھولا اس میں ساٹھ سموں کو سیلٹ کرا اور اس کی ٹریس کیا گیا کہ یہ کہاں سے ایسو ہوئے ہیں تو پتہ لگا یہ آگرہ سے ایسو ہوئے ہیں آگرہ میں ایک جگہ ہے لوہا منڈی کے نام سے وہاں کے لیبرس کے نام پہ یہ سم ایکٹیویٹ کرا لیے گئے تھے ایسو کرائے گئے تھے اور وہ بھیجے جا رہے تھے اس کو پوری طرح سے ٹریس کرنا جب شروع گیا تو پتہ لگا آگرہ کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے مکل مکل کمار ان لیبرس کو ایک لالس دیتا تھا کہ ایک ہمیں سم چاہیے اور ایک سم کے لیے وہ دو سو روپہ ان لیبر کو دیتا تھا اور ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ جو ہمیں سم چاہیے میرا دوست ہے اسے اپنا سیل کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے سم کا اس لئے ہمیں سم چاہیے تو وہ دو سو روپہ ان لیبرس کو دیتا تھا اور ان کے نام پہ ایکٹیویٹ کرا لیتا تھا سم کو اور اس سم کو دلی کے رہنے والے ایک بندہ ہے انیل کمار اس کو بیج دیتا تھا اور وہ اس سے خرید لیتا تھا پانسو روپے میں اور پانسو روپے میں یہ سم انیل کمار کے پاس آگیا دلی میں اب انیل کمار اس سم کو ویت نام میں بیجتا تھا بینانس کمپنی کو وہ بیچ دیتا تھا اس کو تیرہ سو روپے میں اب اس میں ان کو بھی آٹھ سو روپے کا فائدہ ہو جاتا تھا یہ سمجھ لیے کہ یہ اس آٹھ سو روپے کو پرابت کرنے کے لیے بھارت کی سیکیورٹی تک کو انہوں نے دعاوں میں لگا دیا اب ان کا یہ جو سم ہے بینانس کمپنی جو یوز کر رہی ہے اور اس کے جو اور بھی لینے والے لوگ ہیں وہ چائنیز نیسنل ہیں مطلب چین کے لوگ ہیں اب وہ جو چین کے لوگ اس دیٹا کو اس سے ہمارے پا رہے ہیں جو انڈین سم کی وجہ سے اس سے جاسوسی ہو رہی ہے دیس کی اور ابھی تک جو ٹریس کرا گیا ہے تو یہ پایا گیا ہے کہ قریب ایک ہزار سے زیادہ سم کو یہ ایکسپورٹ کر چکے ہیں مطلب اسمگل کر چکے ہیں اس کمپنی کے لیے اب ڈلی کی پولیس جو ہے یہ بھی ڈھوننے میں لگی ہوئی ہے کہ کیا ابھی ائرپورٹ کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی انہوں نے سم کو سمگل کر رہا ہے جیسے کہ سپ کے تھرو یا روڈ کے تھرو کی پہلے کسی اور کنٹری میں انہوں نے بائی روڈ پہنچایا اور پھر وہاں سے وہ ویتنام گیا یا کسی اور جگہ آگیا اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں ان لوگوں کے علاوہ اور کون کون لوگ سامل ہیں ابھی تو صرف چار لوگوں کے بارے میں پتہ لگا اچھا دو لوگ جو اور ہیں اس کے لئے ان کو پتہ ایسے لگا کہ جو انیل کمار ہے اس نے ایک سوسل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈال دیا تھا آن لائن کہ ہم کو ایسے سم چاہیے ایکٹیویٹڈ سم چاہیے تو اس میں دو لوگ اور آگئے سامل ہو گئے جس میں ایک نام ہے ہیمند کمار کا اور ایک ہے کنیہ گپتا گا یہ دو لوگ اور آئے وہ بھی اسی میں سامل ہیں سوچئے دوستو کچھ پیسوں کے لئے دیس کی سیکیورٹی انہوں لوگوں نے خطرے میں ڈال دی اب سوچئے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوتا آئے دن ہم لوگ فون میں اپنے کالس وغیرہ ریسیب کرتے ہیں فوراں سے کہ اتنا پیسہ ڈال دیئے اتنا ہمیں ور فرم ہوم آپ کو نوکری مل جائے گی آپ کو کہیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا اس طرح کی تمام طرح کی کالے آتی ہیں اور ہمارے کچھ نردوس بیکتی کو سیدھے سادھے بولے والے لوگ ان کالس میں فرز بھی جاتے ہیں اور ان کو کہیں کچھ فنڈ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کبھی کوئی پن دے دیتے ہیں کہیں کچھ اوٹی پی دے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسے ہی ہو جاتی ہیں تو اس طرح ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو پیسے کے لئے ایسا دیس کی سیکیورٹی کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا چاہیے ایک بہت ہی بڑا سکیم ہے جو سم کا سکیم ہے دوستو جیدہ سے جیدہ اس ویڈیو کو فیل آئیے تاکہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو ہمارے سماج میں ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو اگر اس میں کچھ اور جو اپ ڈیٹڈ چیزیں پتا لگیں گی تو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آؤں گا تھانک یو